ایک اتمنان بخش زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں پوری زندگی ایک ہندھے کوئے کے اپنا چوہے کی طرح سر ٹکراتا پھر ہوں نہ مجھے خدا ملے نہ مجھے سنم ملے ایک عجیب سی بیچینی والی زندگی گزار کے چلا جاؤں تو وہ زندگی یہ سکون والی ہے جس میں مجھے ایک اتمنان ہو کہ ہاں میں ان چند چیزوں میں جو میرے علم کی بسات میں بھی نہیں ہیں کہ جن تک مجھے جواب مل بھی نہیں سکتے بغیر موت کے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں اور بہت ہی اہم سوال ہے اگر کہ اس کو سمجھنا کوئی چاہے یعنی یہی جو ہے نا وہ جڑ ہے جیسے میں نے آپ سے سٹارٹ میں بھی کہا کہ بعض لوگ شکوب کی واتیوں میں سر پٹکنے کو اپنی میراج سمجھ بیٹھتے ہیں ساری زندگی بیچین رہتے ہیں کہ ایسی بیچینی میں اور اسی غیر یقینی صورتحال میں مر جاتے ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے کہ اسی خوف میں بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا اگر خدا نکل آیا کہ اور مسلمانوں کو یہ تھیرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اچھا اگر وہ ہندووں کا خدا نکلا تو کیا کرو گے اس کے سب جواب آتے ہیں یہ ساری تیاری ہم کسی سوال سے باگنے والے لوگ نہیں ہیں ان سب کو دیکھ چکے ہیں تو جتنی بھی باتیں آتی ہیں اس میں سٹینڈرڈ جو پویسچنز ہوتے ہیں ان کو سکوچ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں لیکن تشکیق میں مقتلع رہ کر ایک کرب زدہ زندگی گزارنا میرے نزدیک یہ اقل کی نئی ہماقت کی محراج ہے اور افسوس یہ ہے کہ آج بڑے بڑے آلی ازہان جو ہے وہ اس ہماقت کو اقلمندی سمجھنے کی غلط فہمی پا لے گا کہ تو یہ چیز ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشکیق سے نکل کر کس طریقے سے آدمی ایمان کی طرف آئے لیکن میرے ساتھ سربدر بھائی دو ہزار ساتھ میں تشکیق کا ایک بہت خوفناک دور گل رہا ہے یہ کہ وہ میرا وہ پھر آگے اگین وہی بات کہ ہر زندگی کا پہلو ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں بلکل سچائی کے ساتھ کہ میں نے الہات کے حوالے سے اور چاہے وہ دیگر جیسے الہات کی وہ کتاب جو ان کی ایک طریقے سے بائبل بھی سمجھی جاتی ہے ایک دور تک آج تک اس کو وہ دی جاتی ہے اور اس دمانے میں ٹائمز میکزین میں بھی یہ شائع ہوئا تھا کہ جس نے یہ کتاب پڑھ لی وہ لازمی ملید ہو جائے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ ملید نہ ہو ریچرڈ ڈاکنز کی گوٹ ڈیلوجن تو اس کو بھی میں نے بہت اچھے سے دیکھا اور بلکل کھلے دماغ سے یہ نہیں کہ بس شروع میں پہلے ہی سوچ کے بیٹھا گیا کہ اس کو نہیں ماننا نہیں اسے پڑھا پھر ہندوزم کے سکرپچرز ہو گئے بھگبت گیتہ آشتا واکرہ گیتہ ہو گئی یا بودھزم کی دھما پتہ ہو گئی یہودیوں کا اول ٹیسٹیمنٹ یا تالمود ہو گیا یا عیسائیوں کا نیو ٹیسٹیمنٹ ہو گیا تھے کہ تاؤزم ہو گیا بابا گرو نانک کی تاریمات ہو گئی تھے کہ جو جو بات آئی سامنے اس کا میں نے جائزہ لیا اس تشکیق کے دور میں تھے کہ انہیں شکوک کی باتیوں میں سر پٹکتا رہا میرا جو بوس تھا وہ ایسا کرسچن تھا جو ہیبریو بھی جانتا تھا اور وہ چرچ کا منسٹر بن رہا تھا اور میرے لیے زمانے تک وہ بقاعدہ چرچ میں ایک نحفل بناتا تھا جس کے اندر دعا کی جاتی تھی کہ عظیم کرسچن ہو جائے تھے گیا اور وہ مجھے اپنے چرچ بھی لے کر گیا سارا پڑے ساری کہانی ہیں یعنی جس کا میں نے آج تک سوشل میڈیا پر ذکر بھی نہیں کیا کہ کیا کیا چیزیں گز گئیں وہ تشکیق کا ایک بورا مرالہ تھا لیکن اس تشکیق سے نکل کر آج میں جس جگہ کھڑا ہوں میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سفدر بھائی آپ سے اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ایک انتہائی پرسکون انسان میں اپنے اندر اس سکون کی دولت کو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ ڈڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سکون صرف قلب کا نہیں ہے یعنی ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قلبی طور پر سکون ہوتے ہیں مسکرات چیرے پر ہوگی لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سے کوئی سوال پوچھے انٹیلیکچول بات ہوئی ان کا سکون پارے ہو گیا سوال نہیں پوچھنا یہ کرسکن بھی کرتے ہیں don't ask question it's a matter of belief the holy spirit is inside you کہ یہ اس طریقے کی پیاری پیاری میچی میچی بات ہے کہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہمارے بھی یہی کر رہے ہوتے سارا کچھ کر کے تو نہیں یہ سکون نہیں ہے یہ سکون کا ایک حصہ ہے ایک ہے آپ کا قلبی وجود ایک ہے آپ کا اقلی وجود کہ you are the being of intellectual یعنی intellectual being and you also have the spiritual being یہ دونوں ساتھ exist کرتے ہیں جیسے آپ کے یہ کان ہے نا اسی طرح آپ کی روح کے بھی کان ہے جیسے آپ کی آنکھ دیکھتی ہے ایسے ہی آپ کی روح بھی دیکھتی اس چیز میں ان دونوں میں harmonی ہوگی تو سکون آسل ہوگی تو ایک تو قلب کی دنیا ہے اس کے اندر بھی کام کرنا ہے وہ ذکر سے آئے گی فکر سے آئے گی عبادت سے آئے گی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آئے گی اچھے عمال کرنے سے آئے گی کیونکہ یہ قلب کی دولت ہے ایک intellectual دولت ہے جو عقائد کو ٹھوک بجا کے رکھنے والے ہیں کیونکہ اس سے گزرنا ہوتا ہے اور آپ پہنچتے ہیں یہ میں نے آپ سے بڑی لمبی تنہید باندھی لیکن اس سے پورا میں آپ کے سامنے ایک نٹشل کر کے کوکون پیش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ وہ بات ہے جیسے آپ گزرتے ہیں اب یہ کیسے پیدا کی جائے یہ ایسے پیدا کی جائے کہ آپ بنیادی عقائد کے بارے میں خوب تھوک کے تحقیق کریں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں یعنی بنیادی عقائد یعنی یہ بڑا اہم ہے بنیادی کے لفظ کے نیچے جائے نا وہ میں نے کین لائن کھیچ رکھتے ہیں بہت سارے علماء ہمارے کلاسیکل علماء یہ بات کہتے ہیں کہ عقائد کے زمن میں تقلید حرام ہے ایسی عجیب بات ہے یعنی یہ جب آپ بات کریں گے خدا کی وجود کی خدا کی ویدانیت کی یا جو بے عقائد ہیں جن کے اوپر جنے آپ ایمانیات کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے سوچ کے قائن کرنا ہے یعنی سارے نہیں کہتے لیکن علماء کی اقتعداد یہ کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں یہ بات کہ اللہ ہے یہ آپ کے ڈسکوری ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان ہوں اور رام پرکاش کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہوں اور کرسٹوفر کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن ہوں اللہ ہے کہ اس کو خوب تحقیق کریں جانے کہ کیا واقعی اللہ ہے کیا وہ واقعی ایک ہے ایک ہے اللہ اچھا ہاں ہے پھر یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو کتاب ہے جس کو میں نے دولن کے سر پہ رکھ کر جو ہے نا دولن کو رخصت کر دیا ہے اور جس کی جو ہے نا میں نے آیت الکرسی نکال کر لگا دی ہے دیوار پہ کہ میری روزی میں برکت ہوگی اور جسے میں تعویز جائے لے گھو وہ واقعی اسے میں پڑھ کے دیکھوں سمجھ کے دیکھوں کہ بھائی یہ کتاب ہدایت فل واقع من جانب اللہ ہے یا کسی نے مجھے ڈھکوصلہ دیا ہے کوئی مذہبی ڈھکوصلہ ہے بے وقوب بنایا گیا ہے مجھے بینا ڈرے کریں کہ ہے کیا خدا ہاں ہے کیا قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے ہاں ہے جب یہ بات ثابت ہو یہ جو ہاں ہے میں کہہ رہا ہوں نا یہ میں جذباتی ہاں ہے نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں ساری وادیوں میں بھٹکنے کے بعد اس پہ قائم ہو گیا اب یہ واضح ہو گیا فوتھوک بجا کے دیکھ لیا ہاں بھئی پہنچ گیا میں اس نتیجے پہ سبدر صاحب نے چار سال لگا ہے عظیم صاحب نے آٹھ سال لگا ہے تین سال لگا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور یہ کتاب بھی اللہ کیا نہیں دین اسلام کتاب اللہ کیا تو اس کا لانے والا بھی سچا ہوا اس سے جو دین برامد ہو اسلام وہ بھی سچا ہوا یہ بات جب واضح ہو گئی اب اس پر جم جائیں اس پر قرآن حکیم پھر کہتا ہے کہ پھر یہ ہے کہ سمانہ وطانہ کہ تم سنو گے اور اطاعت کرو سنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی آپ پر واضح ہو گیا سب کچھ کرنے کے بعد کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اب اس میں جو حکام ہیں اس کو جب آپ سنیں پڑھیں اس پر عمل کریں اس پر زندگی گزاریں اس کے اندر بجائے اس کے تفکر تدبر کو آپ تشکیق میں نہ بدل دیں کہ ہر اس کے اندر آرے بھائی یہ ہوا بھی ہوگا کہ نہیں یہ بات تو مجھے نہیں لگ رہی اس چیز کے اندر کسی نے آ کر جو انہیں ایک پھل جڑی چھوڑ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فکشیس کریکٹر ہے اس نام کی تو کوئی شخصیت ہی نہیں آئی تھی جو ایک کتاب لکھی گئی اس کے اوپر لوگ پریشان اے اے میرا تو ایمانی عظیم بھائی ہل گیا ہے پریشان ہو گئے ہوں آج کل ایک اور کھل جڑی چھوڑی چھوڑی بھی ہے کہ وہ بھائی کعبہ جو ہے نا وہ پیٹرا میں ہے اس طرف جو ہے نا اس نے جو ہے نا آرکیو لوجیکل پروف پیش کیے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا وہ گنیادی مسجدوں کی اس طرف دکھا رہی ہیں تو جو ہے نا کم آن کم آن وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں سفدر بھائی کون لوگ ہو تسی ٹھیک ہے اس سے زیادہ دوسرا بندہ کہے وہ پرام وارہ جب یہ یقین ہو گیا جب یہ آپ نے اچھے سے دیکھ لیا کہ بھائی قرآن بھی ہے یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ بھی ہے کہ اب ان پھل جڑیوں پر کیوں تمہارا یعنی ایمان تاش کے پتوں کا محل کیوں ہے کہ ذرا سی پھونک آتی ہے تو وہ دھڑام سے گر پڑتا ہے تیگر تم اُلد جاتے ہو تم پریشان ہو جاتے ہو تحقیق کرو پڑھو سمجھو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک تو اس میں گھسو نہیں زبردستی بلا وجہ کہ آہ میں ذرا محبک بن کے دکھاؤں گا پڑھتے تم کچھ نہیں ہو نہ تم نے کبھی قرآن حکیم پہ تفکر کیا آج تک تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نوٹس بنائے ہو قرآن مجید کے سوالات فی الواقع پوچھے ہو یعنی تحقیق کی ہو جس طرح تم نے کیمسٹری کے نوٹ بنائے تھے فیزیک فیسکس کے بنائے تھے انگلیش کے بنائے تھے میتھمیٹکس کی تمہارے پاس ایک نوٹ بک تھی قرآن مجید کی ہے تحقیق کی کبھی نہیں وہ نہیں کی انگلیش سیکھ لی انگلیش فر فر بولتا آپ تو ایکسنٹ بھی ہے میرے پاس بریٹش عربی سیکھی کبھی کوشش بھی کی نہیں یہ نہیں ہاں محقق میں ہوں چار ذرا سا کوئی چیز آئی تھکاک آپ تو میں محقق ہوں بھائی یہ تو مجھے شک ہو گیا اب میں اس پر بھائی اگر محقق بننا ہے نا مسٹر محقق تو پہلے محقق کے لوازمات پورے کرو اس کے اندر اترنا ہے تو پھر ان کو بنیادوں کو دیکھو ورنہ ایک زندگی گزارو اللہ پر یقین آ گیا اچھے سے تحقیق کر لی قرآن پر یقین آ گیا اچھے سے تحقیق کر لی اب واضح ہو گیا اب ان پھل جڑیوں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ آج تک ہمیں جو ہے نا وہ کراچی کی زبان میں کہوں تو ٹوپی بنائی گئی ہے ٹھیک ہے بے وکوب بنایا گیا ٹھیک ہے یہ کعبہ یہاں تھا ہی نہیں یار ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی generation after generation گزری ہو اور ایک group of people بھی اٹھ کر یہ نا بولے کہ یہ تم ہمیں کیا بے وکوب بنا رہے ہو کہ اور آج ایک صاحب اٹھیں اور وہ تحقیق کر کے اور کچھ چیزیں نکال کر پیش کرتے ہیں یہ جو discovery channel کا outlook ہے ایک سوٹ پہن کر اور ایک سگار ہاتھ میں لے کر اور ایک یوں کر کے انگلش میں بات کرنا اور اگر بوری چمڑی ہو تو بھائی سونے پہ سوہاگا ہو گیا اس کے اندر آپ تو وہ انٹلیکٹ چلو یہی یہی بات اگر کوئی آپ کو میں بتاؤں اگر کوئی نند آرائین جو ہے نا وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے نند آرائین اگر یہ بات کہتے ہیں نا کبھی کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں سنتا کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا لیکن چونکہ ایک صاحب نے تحقیق کرو لیکن تمہارا صالح ایمان کیسا ہے اپنی ایمان کی فکر کرو کہ ذرا سی یہ جان کے رکھ جب تمہیں مجھے آج یہ یقین ہے صدر بھائی کہ اللہ ہے مجھے یقین ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے مجھے یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے میں نے یہ بات تحقیق سے پائی ہے آبائی مذہب کے طور پر نہیں پائی کیونکہ میں تشکیق کی باتیوں سے گزراؤں ادھر ادھر سر مار چکا ہوں کمپلیٹ اس کے بعد میں اس کے اوپر قائم ہوں اب اس کے بعد اگر کوئی بھی چیز آ رہی ہے کسی نے چھوٹا سا پتھر بھی پھیکا اور میں دھڑا سا آئے لگ گئی پھیکا آئے میں زخمی ہو گیا تو یہ تو پھر ایمان نہیں ہے آپ نے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے پھر آپ یہ جانیں گے کہ یار یہ جو آ رہے ہیں سوالات ٹھیک ہے مجھے اس وقت اس کا جواب نہیں مالو میں تحقیق کروں گا انشاءاللہ اس کا جواب مجھے مل جائے گا وہ سکتا ہے فوراں مل جائے وہ سکتا ہے ہفتے بعد ملے مہینے بعد ملے سال بعد ملے ملے گا ضرور رکھ لیں اس سوال کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سوال نہ پوچھے لیکن اس سوال کی بنیاد پر آپ کی ایمان کی اگر امارتیں دہ رہی ہیں اور اس طرح سے تاش کے فقتوں کا ایمان ہے نا تو معذرت ایسا ایمان پتہ نہیں آخرت میں بھی بچائے گا کہ نہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو بھائیوں اس چیز پہ لے کے آؤ کہ اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے قرآن ہے اور پھر جم جاؤ کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ مانوں گا کہ اس پر عمل کروں گا this is what the key کہ جو آپ کو لے کر آئے گی اس سکون کی جانب آپ کسی نتیجے پر کھڑے ہوں گی کہ ہاں بھئی میں نے ایک نتیجہ قائم کیا ہاں کوئی اس اور پہ ہلانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہے بھئی اللہ کہ دیکھو یہ یہ اس پہ بات کر لیں اس کے آپ کہیں اچھا کوئی ذرا دلیل پیش کرو کوئی واقعی آپ کو ہلانا ہو تو پھر آپ اس کو ریبیم کر لیں اس میں لیکن بنیادی عقائد ان فروعات میں جزاک اللہ ہی خیرہ آج تو ماشاء اللہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں ابھی ایمان لہ رہا ہوں کچھ چیزوں پہ اور بہت کچھ کرنا باقی ہے ایمان ایمان کے لیے